دوستو بولی ووڈ انڈسٹری میں کافی کم سمیں میں کامیابی حاصل کرنے والے بھائی جان یعنی سلمان خان کو تو آپ سبھی جانتے ہیں جو ہمیشہ ہی اپنی اپکمی موویز کی وجہ سے سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں حالی میں ان کی فرسٹ گل فریند سومی علی نے سلمان خان کی لائف سے جوڑے کچھ ایسے سچ بتائے ہیں جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اس سچ نے بولی ووڈ انڈسٹری کی گلیوں میں ہڑکم مچا رکھا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ سلمان خان کی فرسٹ گل فریند نے ایسا کیا بتایا ہے جسے جان کر سب حیران ہو رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلمان خان کی فرسٹ گل فریند سومی علی کے بارے میں یہ ابھی انڈیا اور امریکہ میں ایک فاؤنڈیشن میں کام کرتی ہے جو لڑکیوں کے ڈومیسٹک ووئیلنس اور فیجیکل ایبیوز کے خلاف جاگرکتا فیلا رہی ہے سومی علی ایک انٹرویو کے دوران بتاتی ہے کہ ان کا اور سلمان خان کا ریلیشنشپ کس خاص نہیں رہا تھا جس کے چلتے ان کا یہ رسطہ کچھ ٹائم میں ٹوٹ گیا انہوں نے سلمان خان کے بارے میں بتایا کہ وہ کافی زیادہ ایگریسیو اور پوجیسیو انسان ہے جو اپنے گھسے اور جلن کی آگے کسی کو بھی نہیں دیکھتے اور بس مار پٹائی کرنا لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کئی سالوں سے سلمان خان سے کوئی باتچت نہیں ہوئی ہے یہ ہے سلمان خان کی ماں سے امریکہ میں مل چکی ہے سلمان خان کے ساتھ رہے کر یہ ہے سمجھ چکی تھی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں سومی نے اپنی پڑھائی پوری کی انہوں نے سائیکلوجی میں ڈگری حاصل کی جس کے بعد یہ ہے سوشل ورک سے جڑ گئی سال دوہجار ساتھ میں انہوں نے نو مور ٹیئرز نام کی ایک سنستہ شروع کی جس میں یہ ہے دومیسٹک وائلنز کی سکار مہیلاو کو جاگڑو کرتی نظر آئی ان کی اس سنستہ نے لاکھوں ہجاروں مہیلاو کی مدد کی ہے ایسے میں سومی نے ابھی نیتری ایشوریہ رائے کی کافی تاریف کی ہے جس میں وہ لکھتی ہے کہ ایشوریہ رائے ہی اکلوتی ایکٹرس ہے وہیں بہار آئی اور پولیس نے سکایت درچ کروائی یہ ہے سب انہوں نے تب کیا جب وہیں ایک ریلیشنشپ میں تھی سومی ایشوریہ کو سلوٹ کرتی ہے اور قدم اٹھانے کے لیے ان کی تاریفیں کرتی نظر آتی ہے یہ ہے بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایشوریہ رائے اور سلمان خان کا رشتہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ سلمان خان نے ابھی نیتری کو فیجیکل ایبیوز کیا تھا جس کے چلتے انہیں پولیس میں ایف آئی آر درچ کروانی پڑی تھی تو دوستو کیسا لگا آپ کو سلمان خان کی ان باتوں کے بارے میں جان کر آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں